اسلام علیکم ویلکم بیک امید پائزہ میں کیا حال ہے جی امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے اور آج ہی ہم بنا رہے ہیں چائنیز برگر بہت سیمپل ریسپی اور بہت سیمپل طریقے سے میں نے بنایا ٹھیک ہے ادھر جی میں نے جو ہے وہ لیا ہے تھائے کے پیس ٹھیک ہے جو یوز ہوتے ہیں اس میں چائنیز برگر میں ٹھیک ہے اور کچھ میں نے ادھر سپائسز لے لیا ہے ادھر نمک لال پیسوی میٹ کچھری پاورڈر سوکا دنیا اور گرم مسالہ ٹھیک ہے تھوڑے تھوڑے سارے سپائسز آدھی آدھی چمچ جو ہیں سارے سپائسز لیا ہے ادھر جی میں لے رہی ہوں ساتھ چیلی سوس کی دو چمچ اور ساتھ مدر سویا سوس کی دو چمچ لوں گی ٹھیک ہے دو اور ادھر مزید سپائسز اس میں کچھ نہیں جائیں گے بس ایک چیز ہو جائے گی وہ ہے تھوڑا سا دودھ ٹھیک ہے اس میں تھوڑا سا دودھ جائے گا تین سے چار سپون ٹھیک ہے اور ساتھ میں نے اس کے اندر وہ بھی ڈالا ہے سرکا بھی ڈالا ٹھیک ہے ادھر آپ دیکھیں گے میں نے تھوڑا سا دودھ بھی اندر ڈالا ہے اس کو اب ہم کر دیں گے مکس بہت سمپل ریسپی ہے پلیز اس کو بنا کے ضرور ٹرائی کیجئے گا ادھر آپ چاہیں تو ریڈ جو لال پیسوی میرچ ہے وہ آپ لوگ نہیں ڈالیں اس کی جگہ پہ آپ بلیک میرچ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے بلیک میرچ کا یوز کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے کہ ادھر کیا ہے ادھر جی بلیک میرچ ہے ادھر میں نے لیا میدہ ٹھیک ہے اور میدے کو میں نے اس کے اندر نمک مکس کیا اور کالی میرچ کا پاودر ٹھیک ہے کالی میرچ کا پاودر میں نے ادھر مسائلے میں نہیں یوز کیا تھا جدھر میں چکن کو مسائلہ لگا رہی تھی ادھر یوز کیا ٹھیک ہے اور ادھر ایک سپون جو ہے میں نے کالی میچ کا پاودر اور ایک جتنے نمک کی ضرورت اتنا نمک میں نے ادھر یوز کھا لیا اور یہ جی مسالے میں نے رات کو لگا کے رکھے تھے اور رات کو مسالے لگا کے رکھے تھے اور ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پیس اٹھایا اور پیس اٹھا کے اس کو رکھنا ہے میدے کے اندر میدے کے اندر رکھ کے تو اس کو اچھی طرح اس کے اندر نہ مسالنا ہے اچھی طرح دبا کے اس کے اوپر میدہ لگاتے جانا آپ دے سکتے ہیں میں کیسے دبا کے لگا رہی ہوں اسی طرح لگا کے پھر ایک برطن میں آپ نے ساتھ پانی رکھ لینا اور ساتھ پانی میں ایسے ڈب کر کے تو ساتھ اس کو دوبارہ پھر اسی میدے میں رکھ کے تو ایسے ہی اس کو اندر دبا دبا کے میدہ لگانا دو پیسوں کو میں نے میدہ لگا لیا کیونکہ میں دو برگر بنا رہی ہوں تو دو پیس میں نے تیار کر کے ادھر ریڈی کر کر ایک سائٹ پہ جو میں نے گی رکھا ہوا چولے پہ گرم ہونے کے لیے اور ادھر جی میرے چینل کو کر لیں آپ سبسکرائب لائک شیئر کریں پلیز میرے چینل کو سپورٹ کریں اور ادھر جی دوبارہ سے ویسے ہی میں نے ڈپ کر کے وہ آپ دیکھی رہے ہیں اور ادھر دوبارہ اس کو ڈپ کر کے پھر اسی طرح جو ہے میں اس کو میدے کے اندر نہ مسئل دوں گی یہ دیکھیں کیسا اسی طرح آپ نے بنانا ٹھیک ہے اور یہ جی ہاں تیار ہو گئے ہمارے زنگر برگر اب رہ گئے پیچھے فرائی کرنے کا کام ٹھیک ہے اور ادھر جی میں ادھر جو میں نے میدہ کو کٹھا بنا لیا تھا تو وہ بھی میں نے سیف کر لیا اور جو باقی چکن تھا وہ بھی اٹھا کر آکے دیا ٹھیک ہے وہ اب صبح اس کو کل بنا کر دوں گی ادھر جی جو ہے ہو گیا تھا گرم اور اس کو مکاریوں کھڑائی کے اندر فرائی ادھر جی آپ دیکھیں گے ہو جائیں گے یہ زنگر برگر کے پیس چائنیز فرائی اور پلیز 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 میرے چائنیز کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اس کو جی جب آئل کے اندر ڈالنا ہے اس چیز کا آپ نے خاص طور پر ہا رکھنا ہے کہ یہ نہ آئل بہت زیادہ گرم ہو اور نہ بہت کم گرم ہو درمیان نہ ہونا چاہیے درمیانہ گرم ہونا چاہیے زیادہ گرم میں آپ ڈالیں گے تو اوپر سے پک جائیں گے میدہ جو ہے پک جائے گا اور اندر سے جو بوٹی ہے وہ گلے گی نہیں ادھر جی مجھے 20 منٹ لگے تھے اس کو فرائی کرنے میں بلکل ہلکی آنچ پر میں نے فرائی کیا تھا کہ اندر تک چکن گال جے اور پھر جی اس کو میں نکال لوں گی بہت ایزی اور بہت سیمپل ریسپی ہے کوئی اس میں مشکل والا کام نہیں ہے اور آپ یہ چیز دیکھیں گے کہ میرے جو چائنیز وینز ہیں ان کا کلر جو ہے نا تھوڑا براؤن شیپ میں آ رہا ہے وہ کیوں آ رہا ہے کیونکہ میں نے بلکل لائٹ جو ہے نا چولے پہ آنچ پہ نا اس کو فرائی کیا اور اس کے اندر جو مہدے کے اندر میں نے کالی مرچ ڈالی ہوئی تھی اس کی وجہ سے ٹھیک ہے آپ چاہے تو مہدے کے اندر جو ہے مرچ نہ ڈالیں یہ آپ کی مرضی ہے آپ لال مرچ ڈالیں چاہے نہ ڈالیں چاہے حالی نمک ڈالیں ادھر جی ہمارے چیکن کی جو ہے وہ فرائی ہو گئے ہیں لیکن یہ ایک بلیک مرچ سے کافی اچھا ٹیسٹ آیا تھا ادھر جی بند جو ہے وہ میں نے لیے لے کے تو میں نے ان کو رکھ کے طویلے پہ کار لیا گرم ٹھیک ہے اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں مجھے میں نے چاہنیز برگر میں وہ بلکل نہیں لگایا کیا اس کو کہتے ہیں سیلڈ نہیں لگائی کیونکہ آج کال تھوڑا موسم بھی تھنڈا ہوا ہے تو اس وجہ سے میں نے سیلڈ نہیں یوز کی کیونکہ سیلڈ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہم لوگ برگر میں شوار میں میں سیلڈ جو ہے نہیں پساند کرتے تو اس لیے پھر میں نے موسم بھی تھوڑا چینج ہوا ہے تو اس وجہ سے نہیں لگائی میونیز اور کیچپ کا بہت کم میں نے استعمال کیا اور ادھر جی ان کو میں نے مکس کر کے میونیز اور کیچپ کو کر لیا میں نے مکس اور ساتھ جی ادھر اب میں رکھوں گی چائنیز پیس ٹھیک ہے اور جی اب ان کی ہوگی کٹنگ اور میں کٹنگ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں ماشاءاللہ سے بہت اچھی طرح چکن جو ہے وہ بن گیا تھا اچھی طرح بن گیا ہے برگر اور چکن بھی اچھی طرح گال گیا تھا اور ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ